دیگر کاکنان کی جانوں کو خطرہ ہے خواجہ اظہار الحسن پر حملے کی تحقیقات ہونے چاہیے ایمکیم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار نے پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے رہنماؤں اور پارلیمنٹیرینز کی زندگی کو خطرات ہیں خواجہ اظہار الحسن پر حملے کی تحقیقات ہونی چاہیے اور ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچنا چاہیے ایمکیم کے رہنماؤں اور ایمکیم کے پارلیمنٹیرینز کی زندگیوں کو ایک بڑا رسک ہے بڑا خطرہ ہے خواجہ اظہار الحسن پر عید الازہ والے روز قاتلانہ حملہ ہوتا ہے ایک پولیس گارڈ ایک بچہ اس میں شہید ہوتے ہیں موزانہ طور پر خواجہ اظہار محفوظ رہتے ہیں صوبائی حکومت وفاقی حکومت دونوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے ان کی بلا سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم میں سے چند لوگ مارے جائیں تو پیپلز پارٹی کے لیے سندھ کے شہروں میں بھی اپنی دولت کے بلبوتے پر الیکشن جیتنا اور سندھ کے شہری علاقوں کی سیٹوں پر بھی خفزہ کرنا آسان ہوگا ایسا ایجنڈا محسوس ہوتا ہے ڈاکٹر فاروق ستار نے وزید کہا کہ جاگیرداروں کو ملنے والی بے پناہ زمینوں کی تقسیم بڑا مسئلہ ہے سیاسی وڈیروں اور جاگیرداروں نے اس معاملے کو حل کرنے کے تمام اقدامات کو ناکام بنایا کیمرمن تارک نوشاہی کے ساتھ بابر شہزاد تورک میٹرو ون نیوز اسلام آباد